آپ کے ویلوگ میں شیئر کروں گی کچھ ہی امپورٹنٹ ٹیپس اگر آپ ایسل مسجد میں افطار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریپ ساپ کے بہت کام آئیں گی اس لئے ویلوگ انڈ تک ضرور دیکھئے گا لیٹس سٹارٹ السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو ان ادر ویلوگ میں ہوں ایک را اور آپ دیکھیں ایک راپ کاس ویلوگ میں کل امی کے گھر آئی تھی جنہیں میرا پریویس ویلوگ دیکھا ان کو تو پتہ یہ ڈاکٹر کے پاس سیدھا میں امی کے گھر آگئی تھی پھر بھائی نے مجھے جانے ہی نہیں دیا میں نے سوچا چلو سہری کر کے چلی جاؤں گی لیکن بھائی نے کہا نہیں افطاری تک رکو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے افطاری بناؤں گا مل کے سب افطاری کریں گے تو آج واپس نہیں جانا اس لئے میں نے چینج ویرا بھی نہیں کیا کیونکہ میں تو کسی تیاری کے ساتھ نہیں آئی تھی اب بھائی روکے اور بہن نہ رکے یہ تو ممکن ہی نہیں بھائی نے ہی سالن بھی بنایا ہے یہ بہت مزے کا چکن کا سالن بنایا ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے افطاری کے بعد اس کو ٹرائی کروں گی لیکن موہ میں پانی آ رہا ہے ویلاؤگرز کی یوٹیوبرز کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی دیکھیں اب ویڈیو تو بنانی بنانی ہے نا چاہے موہ میں جتنا مرضی پانی آ رہا ہو پتہ نہیں جو فوڈ ویلاؤگرز ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر کیسے کنٹرول کرتے ہوں گے لیکن ویڈیو بناتے بناتے ہیں اچھا خاصا موہ میں میرے پانی آ گیا ہے اپنے سفر کا کرتے ہیں آغاز بے شک ہم لوگوں نے اپنے سیٹی کے اندر ہی جانا ہے لیکن پھر بھی گھر سے ٹائم سے نکل جانا ہی بہتر ہوتا ہے 15 منٹس کی حال موسٹ ڈرائیو ہے لیکن پھر بھی ٹرافک اس ٹائم بہتر زیادہ ہوتی ہے ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ گھر سے ٹائم سے نکلیں اگر آپ نے کسی اچھی جگہ پہ پہنچنا ہے تو میرے ساتھ تو ایک دو دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ مجھے راستے میں ہی روزہ افطار کرنا پڑا ہے میں آ گئی ہوں فیصل مسجد اچھا میں الحمدللہ الحمدللہ بہت لکی ہوں اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پہ ہر رمضان میں تین سے چار افطاری میں یہاں پہ ضرور کرتی ہوں پچھلے سال رمضان میں میں دوبائی تھی اور میں نے اس چیز کو اتنا میس کیا اتنا میس کیا اور یقین کریں اس ٹائم میں ویڈیو بنا رہی تھی اور ایموشنلی میں بس میرے آنسوں نہیں نکلے باقی میں اس طرح بس رونے والی ہوئی تھی اتنا زیادہ میں ایموشنلی یہاں سے ٹیچوں یہاں پہ میں اپنے پاپا کے ساتھ آتی ہوتی تھی یہاں اسی مسجد کے باہر گراؤن میں میں نے چلنا سیکھا ہے اب شامیر یہاں پہ کھیلتا ہے میری بہت زیادہ سو یادیں ہیں اس جگہ کے ساتھ اور یہاں پہ بیٹھ کے روزہ افطار کرنا میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اللہ پاک میرے ابو پہ بھی رحم فرمائیں ان کی مغفرت فرمائیں ان کے ساتھ ہم یہاں پہ آتے ہوتے تھے اور ایک ایک منٹ پہ وہ ہمیں یہاں پہ یاد آتے ہیں پہلی نظر جب میری اس مسجد پہ پڑتی ہے پیچھے مارگلہ ہیلز آگے مسجد تو جو میری فیلنگز ہیں نا کاش کوئی ایسا فیچر ہوتا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی فیلنگز بھی شیئر کر سکتی جو اس ٹائم میں فیل کر رہی تھی یا جو میری نظر دیکھ رہی تھی کاش سیم ٹو سیم ویسا میں آپ کو دکھا سکتی لیکن جو جتنا دکھا سکتی ہوں اتنا ضرور دکھاؤں گی اور امید کٹوں گی کہ آپ کو ویلوگ اچھا لگے گا رش بہت زیادہ تھا لیکن جگہ ہمیں اچھی مل گئی بلکل مسجد کے سامنے بہت اچھا ویو آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ نیچے بیٹھ کے ہیں چدر چدر ہم لوگوں نے بچھا لی ہے گھر سے کھانا شاہ نہ لے کے آئے ہیں افطاری کا سمان لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں بلکل سامنے وسجد ہے اور اس کے سامنے ہم بیٹھ کے روزہ افطار کریں گے ازان سنیں گے یہ جو فیلنگز ہیں یہ بس ناقابل بیان ہے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ بھی فیصل مسجد آ کے افطاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ نے ٹائم پہ آنا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ راش ہو جاتا ہے بہت زیادہ یقین کریں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی اتنا راش ہو جاتا اور اگر آپ کی فیملی بڑی ہے پھر تو یقیناً مسئلہ ہو گئی ہوگا اس لیے ذرا ٹائم سے آ جائیں اپنے لیے اچھی سی جگہ دیکھیں اور وہاں پہ بیٹھیں اصل مسجد کے اندر بھی آپ افطاری کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے مسجد کا ویو لینے تو آپ باہر گراؤنڈ میں بیٹھیں تو زیادہ بیٹھر ہے ویسے آپ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں اندر بھی افطاری آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں افطاری کا سمان گھر سے ہی لے کے ہیں جو بھی اپنے کھانا پینے کیونکہ یہاں سے آپ کو پانی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا جو بھی لین تھوڑا زیادہ لے کے ہیں تاکہ آپ ارد کی دوالوں کے ساتھ شیئر کر سکیں یا کوئی اگر آپ کو ایسا مل جائے جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکیں سب سے امپورٹن ٹیپ آپ کو اینڈ پہ دوں گی افطاری کرنے کے بعد وقاس نے یہاں پہ پھر پڑھی نماز ہم لوگ آرام سے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد وقاس نے بھی ہم لوگوں کو جوائن کیا بچے ہمارے دیکھیں کر رہے ہیں مستیاں یہ شامیر کو ایک ڈبا مل گیا تھا اس نے اپنا کوئی کوسٹیوم ڈیزائن کر لیا اس ڈبے کے ساتھ بریش بھی کھیل رہی ہے بھائی میرا انسٹاگرام کی ریلز بنا رہا ہے بھاوی بھی بیٹھی ہوئی ہیں امی ساتھ نہیں ہے اور ایک سسٹر ساتھ نہیں ہے جن کو ہم نے مس کیا اچھا خاصا اور یہ ہوں میں میرے چہرے پہ آپ سکون اور تمہیں نام دیکھی سکتے ہیں کیونکہ یہ میری فیورٹ سپورٹ ہے دیکھتے دیکھتے دیکھیں رش بڑھتا جا رہا ہے اگر آپ نوٹس کریں تھوڑا سا ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھیں اور آپ دیکھیں تو اچھا خاصا آپ کو فرق نظر آئے گا کافی لوگ گرد گرد بیٹھ کے ہیں بڑا مزا آتا ہے ایسے ایک پوری انوائرمنٹ بنی ہوتی ہے رمضان کا اصلی رونک جونسی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو رمضان میں ایک بار افطاری فیضل مسجد ضرور کریں زبردستہ موسم ماؤنٹینز گرینری روزے دار افطاری کھانے اور سب سے بڑھ کے اللہ کا گھر اس سے بڑھ کے اور خوش خسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ سب کچھ مل جائے یہ کجوریں ہمیں ایک بچے نے دیں وہ سب کو بانٹ رہا تھا اس لئے میں کہتی ہوں کہ جو بھی لے کے جائیں ایکسٹرہ لے کے جائیں تاکہ آپ بھی بانٹ سکیں بس ٹائم ہونے والا ہے ہم سب نے دعا مانگنی سٹارٹ کر دی ہے اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں آسان کریں اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیا کریں دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے بس جو کوئی کتنا مجبور ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائیں آمین اتنا سکون اتنی روحانیت میں سوسوی آزان سن کے اور یہاں پہ بیٹھ کے افتاری کر کے لیکن ہمارے بچوں نے پوری کو کوشش کی ہمارا سکون برباد کرنے کی ایک منٹ ان نے سکون نہیں کیا شامیر بھی اتنی شرارتیں کر رہا تھا اور عبرش بھی بس کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن بچے ہیں نا ایسے ہی کرتے ہیں یہی وہی ٹائم ہوتا ہے جب سبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے کیونکہ بچوں کی تو ایج ہے یہ سب کچھ کرنا لیکن جو ازان سن کے افتاری کر کے یہاں پہ مزا آیا نا سیریسلی دل کا رہا تھا بس ازان ہوتی جائے اور بیٹھ کے چک کر کے خاموشی سے سنیں اور کوئی بچہ درمیان میں اٹلیس نہ بولے جن کا تعلق پنڈی اسلامباد سے ہے وہ تو ایک بار افتاری لازمی یہاں پہ کریں کریں میں ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں سیریسلی رش ضرور ہوتا ہے لیکن بہت مزا آتا ہے بہت مزا آتا ہے آپ کو انر سیٹسفیکشن مل جائے گی یہاں پہ افتاری کر کے یہ بھائی کا بنا ہوا سالن ہے اب ہم یہ کھانے لگے ہیں یہ کھانے کے بعد آپ کو ایک بہت حبصورت ویو دکھاؤں گی وان ٹو تھری یہ دیکھیں ماشاللہ 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 اندھیرہ ہو گیا افتاری ہم لوگ کی فینش ہو گئی ہے اور اب آپ ویو دیکھیں یہ مغرب کے بعد کا جیسی تھوڑی تھوڑی رات ہوئی ہے مسجد کی لائٹس آن ہوئی ہیں ییلو لائٹس سے یہ مزید حبصورت لگنے لگ گئی ہے دیکھیں کتنا حبصورت سا منظر ہے کتنی حبصورت لگ رہی ہے لیکن آپ رش دیکھیں چاروں طرف رشی رش ہے یہ موقع بلکل مش نہ کیجئے اگر آپ کا تعلق راول پینڈ اسلامباد سے تو آپ تو ایزی لی جا سکتے ہیں اور باقی بھی جو دیکھنے والے ہیں اگر وہ آ سکتے ہیں تو ایک افتاری یہاں پہ ضرور کریں لاسٹ ٹپ میری یہ ہے سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ ٹپ کہ آپ کا جو گارویج ہے گارویج بیک ساتھ لے کے جائیں شوپر لے لیں اس کے اندر اکٹھا کر کے جو ان سے ڈسٹ پین ہوتے ہیں اس میں پھینک دیں اپنے ساتھ لیں راستے میں آپ کو کئی رس بھی نظر آئے آپ ادھر پھینک دیں وہاں پہی اپنا کورا نہ پھینک کے آئیں پلیز فائک کا خاص خیال رکھا کریں تو تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ جب آپ وہاں سے اٹھتے ہیں تو اپنی باقیات وہی پہ چھوڑاتے ہیں بے شک پبلک سپورٹ ہے لیکن اس کو صاف کرنا آپ کا ہی کام ہے کیونکہ گن مچانے والے بھی ہم ہی ہیں رش آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مشکل سے ہم لوگوں نے یہاں سے گاڑی نکال لی ہے گاڑییں گاڑیاں موٹر سائیکل ہی موٹر سائیکل عوام ہی عوام ہم نے اندر بھی جانا تھا مسجد کے لیکن ہم نہیں جا سکے رش کی وجہ سے یہی پہ کرتی ہوں اپنا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکس فور وچنگی کراف کاس ویلوگ کانی لیکن شئر اور سبسکرائب